خداوند یسول مسیح ہمارے منجی یشوہ مشیعہ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی بائبل سٹیڈی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے رومیوں کے خط کو سیکھ رہے ہیں letter to the romans by Paul اس کا چھتا باب سکس چپٹر اور اس حوالے سے چھتا پروگرام ہے سکسٹ اپیسوڈ ہے عزیزو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں خداوند آپ سبوں کو اپنے پاک کلام میں اپنے آئین احکام میں اپنی فرما برداری اور تابداری میں بڑھائے ترقی دے اور آپ روحانی اور دنیاوی نعمتوں سے جو خداوند کے دہنے ہاتھ سے ہم ریسیو کرتے ہیں ان سے بلیس ہوں برکت پائیں ترقی کریں اور خداوند میں مسرور رہیں عزیزو میری کوشش ہوگی کہ آج کی پروگرام میں چھتے باب کو سکس چپٹر کو ہم کنکلوڈ کر لیں اس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ ہم ساتھویں باب کی جانب جو کہ بہت اہم باب ہے رومیوں کے حوالے سے بائبل کے حوالے سے تھیولوجی اور علم الہیات کے حوالے سے بہت اہمیت ہے اس کے مختلف حصوں کی اور یوں تو ہر باب میں ہر چپٹر میں ہم ان مشکل الفاظ کو ان ڈیفرنٹ پوائنٹس کو سٹیٹمنٹس کو بیانوں کو پڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کرتے جا رہے ہیں ڈیٹیلڈ سٹیڈی کرتے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے کئی دفعہ بہت سی جگہوں پر بہت سے مقامات پر کنفیوزن اور بے یقینی کی حالت ہوتی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے ہم نے اپنے طور پر خداوند کی پاک روح کی مدد سے پاک کلام کی روشنی میں یہ سائی یہ ایفٹ کی ہے کہ ہم ان کنفیوزنز کو ہم ان بے یقینی کے پوائنٹس کو دور کر سکیں اور کلام کی جو سچائی ہے جو کانٹینیویٹی ہے جو تسلسل ہے جو ایک لڑی میں پروئے جانے کی بات ہے اس کو خداوند کے پاک کلام سے ثابت کر سکیں یاد رکھیں کہ پیدائش سے مقاشفہ تک جینیسز سے ریولیشن تک خداوند کی پاک روح اور خداوند خدا خود ایک ہی ہے وہ لا تبدیل ہے وہ انچینجبل ہے اس کی بات اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے وہ سوچ وہ خیال جو خداوند کا خیال ہے وہ لا تبدیل خیال ہے کیونکہ خداوند خدا خود کہتا ہے کہ میں انسان نہیں کہ میں بدل جاؤں سو پولوس کسی بھی موقع پر خداوند کے کلام کی نفی نہیں کر رہے خداوند کے احکامات کی پیروی کرنے سے ہمیں نہیں روک رہے لیکن اس حوالے سے جو کنفیوجنز تھیں وہ ہم پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں اور چھٹے باب میں بڑی کلیارٹی کے ساتھ صفائی کے ساتھ سمجھتے اور انڈسٹینڈ کرتے آئے ہیں اور اس سفر کو اس علمی اور روحانی سفر کو ہم جاری رکھیں گے گزشتہ پروگرام میں پریویس پروگرام میں میں نے آپ کو اس بات کی تھوڑی سی نالج دی انفرمیشن دی کہ دیکھیں کس طرح جو بائبل کا کلچر ہے جو عبرانی یا ہیبرو کلچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان ایڈیمز کو ان سوچوں کو ان خیالات کو جو اس وقت میں رائج تھیں جو پولوس میں پڑھیں اور سکھانے میں وہ یدِ طولہ رکھتے تھے اس کو ہم دوسری لینگوجز میں دوسری زبانوں میں ٹھیک طور پر نہیں سمجھ سکتے انلیس جب تک ہم اس سوچ کو پولوس بحیثیت ایک انسان کو اور خداون کے کلام کو نہ جانے اور اس حوالے سے میں نے مختلف ایگزامپلز مثالیں دے کر آپ کو گزشتہ پروگرام میں سکھایا کہ پولوس جب شریعت کے ماتہت نہیں بلکہ فضل کے ماتہت کی بات کر رہے تھے تو یہ خداوند کی شریعت کے ماتہت کی وہ بات نہیں کر رہے تھے وہ خداوند کی شریعت کو خداوند کے فضل کے اگینسٹ مخالف نہیں لا رہے تھے وہ جسمانی شریعت کی وہ یادسر ہارا کی ایول انکلینیشن کی بات کر رہے تھے آج ہم اس بات سے آگے بڑھیں گے اور ہم نے کل اس خیال کو سمجھ کے اس ایڈیم اس بیبلیکل کلچر کی سوچ کو سمجھ کے جب پندرہ سے انیس آیت تک پڑھا تو ہمارے لئے سب کچھ بڑا کلیر تھا سب کچھ بڑا صاف تھا آج ہم بیس آیت سے باب کے آخر تک تئیس آیت تک پڑھیں گے ٹوئنٹیت ورز سے لے کر ٹوئنٹی تھرڈ ورز تک اور نہ صرف میں ان چار آیات کو پڑھوں گا ان کے حوالے سے خداوند کی جو مرضی ہے خداوند کی جو منشاہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا بلکہ کوشش یہ بھی کروں گا کہ چھٹے باب کو مختصرا اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو سم اپ کر سکوں اس کا خلاصہ کر سکوں آج کے پروگرام میں تاکہ یہ ہمارے لئے خداوند کی طرف سے باعث برکت ہو رومیو چھٹا باب اس کی بیسویں آیت سے یوں لکھا ہے کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راستبازی کے اعتبار سے آزاد تھے پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا و مسیح یسو میں ہمیشہ کی زندگی ہے آمین سو ان آخری آیات میں جو اس باب کی لاسٹ فیو ورسز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس پھر اسی انیلیجی کا استعمال کر رہے ہیں پھر اسی سوچ کا استعمال کر رہے ہیں اسی طریقہ کار سے ہمیں متعارف کرا رہے ہیں جو ٹو ماسٹرز کے حوالے سے تھا جو دو آقاؤں کے حوالے سے تھا جس میں خدا و مسیح کے الفاظ بھی ہم جانتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں اس کے سولمے باب میں تھے کہ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا وہ ایک سے پیار کرے گا اور دوسرے سے نفرت اور اسی طرح جو پولوس کی سوچ تھی اس کو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یاد سرہارا اور یاد سرہار تو یعنی ایول انکلینیشن اور گوڈ انکلینیشن بری طبیعت اور اچھی طبیعت کے حوالے سے وہ سکھا اور بتا رہے ہیں تو اسی طریقہ ایکار کو استعمال کرتے ہوئے اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب تم راست بازی کے غلام ہو خدا ان کے فضل کے تحت ہو تو پھر گناہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پریویسلی اگر آپ یاد سرہارا کے بری طبیعت کے ایول انکلینیشن کے تحت تھے اس قانون کے تحت تھے اس جسمانی شریعت کے ماں تحت تھے جو گناہ آدم کی وجہ سے اوریجنل سن کی وجہ سے ہمارے آزام میں گناہ کی طرف رغبت گناہ کی طرف جانے کی سوچ اور غلبہ دکھائی دیتا ہے اب اس سے پھر آپ آزاد ہو جائیں کیونکہ اگر آپ اس سے آزاد نہیں ہو رہے اس گناہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہو رہے تو پھر ابھی بھی گیا سرہارا بری طبیعت ایول انکلینیشن آپ کے اوپر ہاوی ہے آپ نے اس مالک کی خدمت نہیں کرنی بری طبیعت کی خدمت نہیں کرنی اچھی طبیعت کی خدمت کرنی ہے اور یہ طریقہ کار یہ سوچ عزیزوں میں پڑھ رہا تھا بہت سے اور کلچرز میں بھی رائج ہے سائیکالوجی میں بھی اس تعلیم کو اس تھیولوجی کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے اور جو اولڈ انڈین کلچر جو امریکہ کے نیٹیوز تھے جو پرانے لوگ تھے وہ بھی اپنے بچوں کو یہ سکھاتے تھے کہ آپ کی طبیعت میں دیر آر ٹو وولفز دو بھیڑییں ہیں ایک بھیڑیا جو ہے وہ برا ہے وہ غصے والا ہے وہ حسد والا ہے وہ گریڈ والا لالچ والا ہے وہ ایروگنس والا ہے وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا غلطی پر صفائیاں دیتا ہے اور دوسرا جو بھیڑیا ہے وہ تھوڑا سا جوئی فل ہے وہ پیس فل ہے وہ محبت کے ساتھ وہ سرینٹی کے ساتھ وہ ہیمیلٹی کے ساتھ وہ آجزی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور ان دونوں بھیڑیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور وہی بھیڑیا جیتے گا آپ کی طبیعت کے حوالے سے جس بھیڑیے کو آپ کھلائے پلائیں گے یعنی اگر آپ اچھے بھیڑیے کو کھلائے پلائیں گے آپ کی اپنی عادتیں اچھی ہوں گی تو آپ اس اچھے بھیڑیے کو فیڈ کر رہے ہیں اس ولف کو فیڈ کر رہے ہیں وہ برے ولف کو پچھاڑ دے گا ہرا دے گا لیکن اگر آپ کی اپنی عادتیں بری ہیں اگر آپ کے اپنے کام برے ہیں تو آپ برے بھیڑیے کو برے ولف کو جلا بخش رہے ہیں طاقت بخش رہے ہیں اور وہ اچھی عادات کو اچھے بھیڑیے کو ختم کر دے گا بری طبیعت بری باتوں کو ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ نہیں کرنا وگرنا برائی جیت جائے گی ہم نے اچھی سوچ کو یاد سر ہاتو کو اچھی طبیعت کو خداوند میں مضبوط کرنا اور یہ صرف خداوند کے کلام کے ساتھ چلنے کے ساتھ پوسیبل ہے خداوند کی فرما برداری کرنے کے ساتھ پوسیبل ہے خداوند کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ پوسیبل ہے وگرنا برا بھیڑیا اچھے بھیڑیے کو کھا جائے گا یاد سر ہارا ایول انکلینیشن بری طبیعت اچھی طبیعت پر حاوی ہو جائے گی اور پولوس اسی بات کو ہمیں سکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ہم گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہیں اور اس کا پھل ہمیں پاکیزگی سے حاصل ہوتا ہے جس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ اگر ہم برائی ہی کرتے رہیں گے جسمانی شریعت کے خدا کی شریعت نہیں بات ہو رہی جسمانی شریعت وہ شریعت جو آزاد کی شریعت ہے جو کہ اریجنل سن سے انسپائرڈ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے پولوس کہتے ہیں کہ اس گناہ کی مزدوری موت ہے اگر ہم اس جیسے کام کرتے رہیں گے کہ اس کی پیروی کرتے ہوئے موت کا راستہ ہے مگر ہم خدا کے ساتھ چلیں تو خدا کی بخشش خدا مند یسول مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہے یاد سرحاتو ہے اچھی طبیعت میں بڑھنا ہے حالیلویہ عزیزو یہ آیت میرے بزرگ دادا کے کمرے میں لکھی ہوئی تھی اور وہ اسے اکثر مجھے جب میں بہت چھوٹا تھا جب میں غالباً پڑھ بھی نہیں سکتا تھا تو وہ بول کے مجھے یاد کرنے کو کہتے تھے یہ آیت ہمیشہ میرے لیے مشل راہ رہی ہے میرے دادا کے لیے یہ بائبل کی سب سے سنہری آیت تھی اور انہیں اس چیز کی سمجھ تھی انہوں نے مجھے اس وقت جب میں غالباً تین چار سال کا تھا اچھی طبیعت اور بری طبیعت کے حوالے سے بتایا لیکن خدا اند کا شکر ہے کہ اس چیز کو سمجھ کے آج میں آپ کو کلام کے ساتھ خدا اند کی پاک روح کے ساتھ اس کے معین وقت پر پہنچانے والا بنا ہوں خدا اند کے اس فضل کے لیے اس آنر کے لیے میں اس کے حضور آجز اور حلیم ہوتا ہوں عزیزو آپ کی خدمت کلام مقدس کی خدمت خدا اند کی خدمت جاری اور ساری ہے رومیوں کا چھٹا باب سکس چپٹر یہاں کنکلوڈ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھویں باب کے حوالے سے سیونس چپٹر کے حوالے سے ضرور کل سیکھنا شروع کریں گے which is one of my favorites عزیزو ساتھویں باب رومیوں کا ایک نہائیت پر فضل نہائیت خدا اند کے الہی بھیدوں سے بھرا ہوا باب ہے بہت سے لوگ اسے پڑھتے ہیں مگر صرف پڑھتے ہیں ستاہی طور پر read کر جاتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ connection built نہیں کرتے وہ تعلق وہ ناتا نہیں جوڑتے جو پولوس سکھانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں شادی کی مثال اور عورت کے دوبارہ شادی کرنے سے پولوس کا کیا مقصد ہے شوہر کی شریعت سے چھوٹنا دوسرے مرد کی ہو جانا عورت کا زانیہ کہلانا یا پاک باز کہلانا پولوس ان استعاروں سے ان سیمبلز سے ان اگزیمپلز سے ان مثالوں سے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کیا وہ جو بساوقات most of the time ہمیں سکھایا جاتا ہے یا اس میں کوئی گہرہ بھید چھپا ہے عزیزو خدا اند کے کلام کے حصے کو کل ہم تفصیل سے دیکھیں گے اور سیکھیں گے لیکن آج کے لئے میں آپ کو اس سوچ کے ساتھ اس خیال کے ساتھ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہو گئے ہیں اور مسیح اسو میں ببتسمہ یافتہ ہیں تو کیا ہم مسیح اسو میں زندہ بھی ہیں یا نہیں کیا ہم اس کی راستبازی کے غلام ہیں یا ابھی تک گناہ کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں عزیزو اگر ہم بری طبیعت کے ایول انکلینیشن کے یا اتصر ہارا کے غلام ہیں تو وہ ببتسمہ وہ مسیح کے ساتھ مرنا دفن ہونا اور جیوٹنے کا نشان لینا بے فائدہ ہے اپنے ببتسمہ کو بے فائدہ نہ جانے دیں اس حقیقت کو سمجھیں مسیح کی وفات اس کے دفن ہونے اس کے زندہ ہونے کو اپنی زندگی میں ایک کار آمد ایک پریکٹیکل اور پوزیٹیو مصبت ایونٹ بنائیں عزیزو راستبازی کے غلام بنیں گناہ کی مزدوری سے بچیں کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش خدا اند مسیح اسو میں ہمیشہ کی زندگی ہے آمین موسیقی